بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں جناب موسم کی صورتحال پر ہم نے بات کی اور پچھلے ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا کراچی میں جس طرح سے بارش ہوئی اور ہم نے شوکی آغاز میں بھی کیا کہ جو پانی کی سیچویشن ہے کراچی میں کچھ اتنی خاص اچھی نہیں ہے اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے آفتاب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب بہت شکریہ آتھائنکیو ویمس فور جوائننگ اس ان ایکسپریسو سب سے پہلے تو آج اگر ہم کراچی کے موسم کی بات کریں آفتاب صاحب کس طرح سے ایکسپیکٹڈ ہے میکمہ موسمیات کی جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق اور سیکنڈ لی جو پچھلی بارشوں سے کراچی کی صورتحال تھی اس میں کچھ بہتری ہوئی یا مزید خراب ہی ہے حالات ابھی تک دیکھیں موسم کی آپ نے بات کی تو اس وقت کراچی کے موسم چونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے گرد چمک کے ساتھ کراچی میں بارشیں ہو رہی ہے تو اس کی ویسے اس وقت بھی اگر ہم موسم کی بات کریں تو بنیادی طور پر مجموعی طور پر موسم پشگوار ہے اور جو ایک حدت تھی چند دن قبل وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ دو سترہ میلی میٹر بارش جو ہے وہ کراچی میں ریکارڈ ہوئی ہے اور یہ دو سترہ میلی میٹر بارشیں جو ہے یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر انتظامی کے تمام تردعوے جو ہے وہ ساتھ بھا کر لے گئی یہ کہنا بیجا نہ ہوگا پہلے تو ہم بات کرتے تھے کہ کراچی میں کس جگہ پر اربن فلڈنگ کی سچویشن پیدا ہوئی لیکن کل ہم یہ بات کر سکتے ہیں یہ کہنا کہ مجاز ہے کہ کون سے علاقے جس میں اربن فلڈنگ نہیں تھی تو کل بڑے کرب میں لوگوں نے رات گزاری ہے اور جس گرد چمک کے ساتھ یہ تیسرا سپیل جو ہے کراچی میں جم کر برسا اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نشے بھی آبادی ہیں اور اس کے علاوہ جو نالوں کے اعتراف میں جو آبادی ہیں گو کے کراچی میں بڑے نالے بھی ہیں تو اس کے کرب و جوار میں جو لوگ تھے انہوں نے خوف میں رات گزاری کے کس وقت یہ نالہ اوفر فلو ہوتا ہے اس کے بعد ان کے گھر جو ہے وہ زہرے آب آ جاتے ہیں اس میں ہم شہرشاہ نالے کی بات کریں گجر نالے کی بات کریں محمود آباد نالے کی بات کریں تو وہاں کے مکین جو ہے چونکہ وہ شام کے وقت جو ہے یہ سب چیز کا تجربہ کر چکے تھے ان کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا تھا تو وہ ایک خوف کے سائے میں رہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں کہ انہوں نے کیا سیکھا پچھلے سپیل سے جو دوسرا سپیل تھا جو عید کے عریب قریب جو سپیل آئے تھا جو ہیوی سپیل تھا تو اس سے میں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ آج بھی شہر کی سڑکوں پر مجھے ایک جھاڑو بردار فورس ان کی ضرور نظر آ رہی ہے جنہوں نے ڈنڈوں کے ساتھ جھاڑو باندھ کے وہ سفائی میں مشبول ہیں لیکن جو ہیوی مشینری ہے وہ آج بھی سڑکوں پر نہیں ہے اس وقت دو سو سترہ میلی میٹر بارز جو ہے وہ صدر میں ریکارڈ ہو چکی ہے بہترین آلتیں وہاں پر زیب انیسہ سٹریٹ کی بات کریں اور امپریس مارکیٹ کی بات کریں تو وہ دو سو چار میلی میٹر جو ہے وہ مسرور پر ہوئی ہے اچھا مسرور بیس جو ہے وہ ائر فورس کے ایک بیس ہے جو کہ ہاکس بے پر واقع ہیں اب وہاں تک رسائی جو ہے وہ میڈیا کی ظاہر سی بات ہے میڈیا تو وہاں تک جا رہا ہے لیکن وہاں کے کیا آلات ہیں اس کے جو قریب کی آبادی ہے گلوائی چوک ہے اس کے علاوہ شہرشاہ کی آبادی ہیں بتا یہ جا رہا ہے کہ وہ تمام تر جو آبادی ہیں وہ اس وقت شدید مشکلات کا دوچار رہے ہیں تو باقی ماندہ ہے ہمیں تو معلوم پڑا ہے کہ جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے ائرپورٹ کا چونکہ آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا تو اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس فلائٹ آپریشن کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر ویسے تو چھٹی دی دی گئی ہے لیکن کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور ہمیں معلوم ہے ہم کراچی میں جو وقت بزرہ ہے کہ ہر وقت سیکڑوں ہزاروں ایمبولنسز سڑک کی اوپر ہوتی ہیں کئی نہ کوئی نہ کوئی ایمیجنسی چل رہی ہوتی ہے تو کیا اس وقت ایمبولنسز اور ہنگامی گاڑیاں ہیں یہ بھی پھر کمیوٹ نہیں موف کر پا رہی ہیں یہ ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر؟ جی دیکھئے میں پہلے اس سوال کو انتظامیے سے جھوڑ دوں ذرا کہ جو شہر کے اقتدار پہ جو بیٹھے وہ جو لوگ ہیں جو آلار باب اقتدار ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ پچھلے دنوں جاری کی تھی کہ بارشوں میں ظاہر ہے ہم مشیری موف کرتے ہیں تو خراب ہو جاتی پانی کی ویسے تو یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے اب اگر اس کو لے لے ہم جو سماجی اداروں کی جو گاڑیاں ہیں خدا نہ خاصتا کسی پیشنٹ کو اگر وہ اٹھاتی ہے اسپتال لے جانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ ظاہر ہے تر ان کے پاس ہائی ایکس یا ہائی روپ کی جو چھوٹی گاڑی جو استعمال کرتے ہیں وہ ان بارشوں میں جس طرح اربن فلیڈنگی سو شہر کی سڑکوں پہ ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ مریض بھی اسپتال تک پہنچ پا رہا ہو لیکن ساتھ میں اگر پھر ہم آپ نے ائرپورٹ کی بات کی تو کل رات جو ہے کراچی میں چونکہ پندرہ سو میٹر رہ گئی تھی دھوند یعنی ڈیٹھ کلومیٹر کے قریب قریب جو حد نگاہ تھی اور چھدید دھون تھی بارشوں کے دوران تو اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ تقریباً دس پروازے جو ہے بین الاقوامی اور یعنی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل وہ منسوخ ہوئی اور تقریباً نو کے قریب جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہی پیشاور کی ایک فلائٹ تھی جو کل لیٹ نائٹ جو ہے پھر روانہ ہوئی یہ سیچویشن تو جنہ ٹرمینل پہ رہی لیکن جنہ ٹرمینل پہ کوئی بہت مارکت الارہ بارش نہیں ہوئی اس وقت جو ائرپورٹ پہ تو ظاہر سی بات ہے جن جہازوں کے پاس جو ہے وہ اگر ایرانک سسٹم اچھا ہے وہ تو وہ ٹیک آف بھی کر رہے ہیں لینڈنگ بھی کر رہے ہیں اس وقت تو وہاں پہ آپریشن معمول کے مطابق اصل بات سڑکوں کی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی یہ سماجی داروں کی بات کی اس کے علاوہ شہری جو ہے وہ چونکہ آج تو تاتیل ہے لیکن اگر یہ جو سرکاری سطح پہ پر پرائیوٹ آفیسز میں اگر جو ہے وہ لوگ اگر جا رہے ہیں تو وہ کس کرپ کے عالم میں اپنے دفاتر پہنچ رہے ہوں گے یا اپنے دکانوں پہنچ رہے ہوں گے اور ان کی دکانے جو ہے آپ صاحب دوسری جانے میں مارکت کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ آپ عام تاتیل کا اعلان تو کیا گیا مارکت کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا کہ آج مارکت دکانے کھلیں گی جی دیکھیں انہوں نے پرائیوٹ سطح پر بھی سندھ حکومت میں جو ہے وہ جو نیجی کاروبار کرنے والے لوگ دفاتر والے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ اس فیصلے کی توسیق کرتے ہوئے اس کی تائید کرتے ہوئے وہ بھی کاروبار بند رکھے اب وہ جو لوگ ہیں ظاہرے جنہیں پتہ چلنا ہے کہ ان کی دکانیں جو ہے پانی میں زیرے اب آ چکی ہے یا پھر دیگر جو ان کو مسائل ہے کیونکہ شہر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے خستہ حالت تو یہاں پہ ایک ارسے دراز سے قائم ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ اپنی دکانیں کھولنے ہوں گے لیکن بارل یہ جس مکت جہاں جس مقام پر میں موجود ہو گروہ مندر تو یہاں پہ دکانداروں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی کچھ ڈرائی کلینرز کی دکانیں اس کے علاوہ کچھ دیگر دکانیں یہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کی ہے یعنی کہ کچھ لوگ اپنی مردی سے ہی اور انہیں کھولی ہیں حضرت اب آخر میں یہ بھی تا دیجئے کہ یہ ہر دفعہ یہ سیزن آتا ہے آپ ہر دفعہ ریپورٹ کرتے ہیں ہم ہر دفعہ یہ سوال کرتے ہیں اور ہر دفعہ جب یہ دن گزر جاتا ہے تو سرکار بھول جاتی ہے پچھلے سال یا پچھلے سالوں کے نسبت اس سال کیا واقعی سرکار نے کوئی انتظامات کیے تھے اور بالش اتری زیادہ ہو گئی کہ وہ نہیں ہو پائی یا بلکل پچھلے سالوں کی طرح وہی ایکسکیوز ہے اور کوئی انتظامات کیے ہی نہیں گئے اور یہ صورتحال بنی ہے کیونکہ یاد دھیانی کرانا تو ضروری ہے پھر الیکشنز آئیں گے پھر یہ لوگ جائیں گے لوگ ان کو ووٹس دے دیں گے تو کم از کم کوئی نہ کوئی کمپیٹنس آنا ضروری ہے بات ہوگی تو کمپیٹنس آئے گی آپ ذرا ایک ہمارے سامنے موازنہ رکھ دیجئے چونکہ آپ تو کور کرتے ہیں آپ تو کراچی کو جانتے ہیں دیکھیں میں اس تناظر میں نا سب سے پہلے میں دوزار بیس کی کہ دوزار بیس میں ہمارے پاس بارش رپورٹ ہوئی تھی دی ایچ اے میں چونکہ اس پہ کوئی رین آبزرویٹی یا رین گیج نہیں لگا ہوا تھا اس دفعہ انہوں نے لگا ہے میتنے موسمیات نے دوزار ایکیس کے غالباً نومبر یا دسمبر میں تو وہ تو رپورٹ نہیں ہوئی تھی لیکن ایک بتایا جا رہا ہے کہ سو میلی میٹر جو ایک گھنٹے میں ہوئی تھی وہاں کلاود برست ہوا تھا اس کے علاوہ باقی ماندہ شہر کی بھی تقریباً یہی حالت تھی تو دنیا میں میں نے یہ دیکھا کہ تجربات سے لوگ سیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملکے میں نام نہیں لوں گا دوزار پانچ میں وہاں پہ ایک اسی طرح کی ایک سیچویشن پیدا ہوئی تھی جس میں لوگ جو ہے کاروں کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اپنی جانیں گوا دی تھی اور رات برد تک وہاں پہ جو ہے بارش برستی رہے اس کے بعد انہوں انہوں نے اس سے تجربے سے سیکھا انہوں نے انہوں نے اپنے نالوں کے نظام ہمارے ہاتھ انگریز چھوڑ گیا ہے وہی نالے چلے ہیں انہوں نے اپنے نالوں کو سٹنٹن کیا اس کے بعد وہاں پہ اگر ایک وقت میں ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں چار سو میلی میٹر بارشے بھی ہو جائے تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ کوئی کرٹیکل سیچویشن پیدا ہوتی ہے علاوہ ان علاقوں کے جو سائلی آبادی ان کی تو وہ متاثر ضرور ہوتی ہے تو دنیا نے تجربات سے سیکھا ہے ہم انفورچنیٹلی اپنے برے ایکسپیرینسز سے کچھ اچھا نہیں پائے تھا آفتاب خان آپ نے اتنی ڈیٹیل ہمیں انفرمیشن دی کراچی کی موجودہ صورتحال پہ سیاسی نہیں موسم کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے تھے کیونکہ جس طرح سے کراچی کا حال ہوا ہے ہم سب کے سامنے نے کہا کہ لوگ اپنے تجربات سے یا دیگر ممالک اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہم کچھ سیکھ نہیں پائے اب ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد